دوستوں میں باندھوگر ٹیکسی سرویسز سے بول رہا ہوں جس کا ایڈ آفیس باندھوگر نیشنل پارک میں ہے ہماری ٹیکسی سرویسز پچھلے بیس سالوں سے چل رہی ہے ہم آپ کو پچھلے بیس سالوں سے ٹیکسی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ کا جس پرکار سے صحیح بنا رہے گا اسی پرکار سے ہم آپ کو ٹیکسی سرویس دیتے چلے جائیں گے ہماری ٹیکسی سرویس آل ایم پی کے لیے ہے آپ جیسے ہی ستنا ریلوے اسٹیشن میں اتریں گے ہماری ٹیکسی آپ کا انتظار کرتی رہے گی اور ستنا سے پھر آپ کا جو بھی پروگرام ہے اس حساب سے وہ ٹیکسی چلے گی آپ ہم سے ٹیکسی بک کر کے باندھوگر نیشنل پارک آ سکتے ہیں یا کہ آپ نے اگر کوئی ٹور پیکج بنایا ہوگا تو اس کے انسار ہم آپ کو ٹیکسی دے دیں گے پانچ دن، چھ دن، آٹھ دن، دس دن، پندرہ دن جتنے دن کے لیے بھی آپ لینا چاہیں آپ ٹیکسی بک کر سکتے ہیں ستنا سے خجراہو، اورچہ، گوالیہر، باندھوگر نیشنل پارک اور اس کے علاوہ آمرکنٹک، کانہ نیشنل پارک، جبلپور اور پچھمڑھی کے لیے بھی ہم آپ کو گروپ ٹور پیکج کے لیے ٹیکسی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی آپ چار پرسن ہیں تو چھوٹی گاڑی لے سکتے ہیں اور چار سے زیادہ ہیں، چھے تک ہیں تو تھوڑا بڑی گاڑی لے سکتے ہیں اور اگر چھے سے بھی زیادہ ہیں دس، بارہ، پندرہ، پچیس تو پھر آپ یہ بڑی گاڑی جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ہم دے سکتے ہیں ہماری ٹیکسی کی سروسس بہت ہی ہائی کالٹی رہتی ہیں جس میں ہماری گاڑیاں ایک دم ساب ستری اویل مینٹین رہتی ہیں اور ایک دم نئی کنڈیشن کی ٹیکسیز ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کسی دوسری ٹیکسی یا گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کی ہی ڈرائیور ہے گاڑی ہے سارا کچھ آپ کے گھر کا ہی ہے ہمارے ٹیکسی کے ریٹس بھی بہت ریزنیبل ہیں جس کو آپ جب جانیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ہی صحیح ریٹ دے رہے ہیں یہ باندھوگر ٹیکسی سروس والے جس سے کہ آپ کو کسی قسم کا یہ نہیں محسوس ہوگا کہ ریٹس آپ کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو ہمارے ریٹس ہر دم سوٹ کریں گے اور ہماری سروسس بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ہمارے ٹیکسی کے ریٹس میں ٹول ٹیکس بیریئر چارج پارکنگ چارج اور ڈرائیورز کا ڈیلی کا ایلاؤنس سارا کچھ رہتا ہے اس میں الگ سے ہم کچھ نہیں لیتے ہیں کیولی اکریٹ رہتا ہے ہمارا اس کے علاوہ ہمارے کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں جنرلی ستنا سے ٹور پیکجز سٹارٹ ہوتے ہیں اولیمپی کے لیے تو آپ کو میں ٹیکسی جو ہے ستنا سے پروائیڈ کروں گا جس سے آپ اپنا ٹور کر سکتے ہیں ٹور بھی آپ سٹارٹ کریں گے ستنا سے خجراہو اورچھا گوالیا باندھوگر نیشنل پارک آمر کنٹک اور کانہ نیشنل پارک جبلپور اور پچھمڑی یہ دیسٹینیشنز آپ کے ستنا سے بہت آرام سے کفر ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ستنا سے آپ کو ٹیکسی دے دیں گے جس سے کہ آپ پورا ٹور کر کے واپس جس بھی اسٹیشن میں اترنا چاہیں جبلپور یا کہ پچھمڑی کے لیے پپریہ اسٹیشن یا جس بھی اسٹیشن سے آپ نے لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے وہاں تک کے لیے ہم آپ کو جتنے دن کے لیے بھی آپ بولیں گے ہم ٹیکسی پروائیڈ کر دیں گے تو فرنڈز آپ ستنا ریلوے اسٹیشن سے باندھوگر نیشنل پارک آنے کے لیے یا کی آل ایم پی یا کی ہاف ایم پی یا کی ایم پی کے کچھ دیسٹینیشنز میں گھومنے کے لیے ٹیکسی رون رہے ہیں تو آپ کی کھوچ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کے لیے ہم باندھوگر نیشنل پارک سے ٹیکسی پروائیڈ کر آ رہے ہیں باندھوگر ٹیکسی سرویسز فرم کی طرف سے تو دوستوں ہمارا ٹیکسی بوکنگ کا سسٹم بھی جان لیجے تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی ہمارا موبائل نمبر اور ڈیٹیز سارا کچھ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کر وہاں سے موبائل نمبر لے کر ہمیں فون کر سکتے ہیں اور فون میں آپ بتا سکتے ہیں اپنا پورا ٹور پروگرام اور ٹیکسی کونسی چاہیے وہ سارا ڈیٹیل آپ بتا دیجئے اور ہم آپ کے لیے آپ کی ٹیکسی بوک کر دیں گے جس سے جب آپ آئیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی دکت نہ ہو آپ کے آنے کے پہلے آپ کی ٹرین کے ایرائیول ٹائم کے پہلے ہی آپ کی ٹیکسی ستنا ریلوے اسٹیشن میں کھڑی ہوئی ملے گی آپ کو اور دوستو اگر آپ ایم پی کے سارے ڈیسٹینیشن میں کہیں پر بھی ہوتلز یا ریزورٹس جس بھی بجٹ کا آپ چاہتے ہیں اگر بوک کرانا چاہتے ہیں ہم سے تو ہم وہ بھی بوک کرتے ہیں آپ بتا دیجئے کس ٹائپ کے ہوتلز اور ریزورٹس چاہیے اور کہاں پر چاہیے ہم وہ بوک کر دیں گے اگر آپ کو کانہ نیشنل پارک اور باندھوگر نیشنل پارک میں جنگل جیب سفاری کی بوکنگ بھی کروانی ہے تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں آپ ہم کو بتا دیجئے کتنے پرسن ہیں کب کے لئے آپ کو جنگل جیب سفاری چاہیے باندھوگر میں کتنی چاہیے اور کانہ میں کتنی چاہیے وہ بھی ہم بوک کر دیں گے وہ سرویسز بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو ڈسکرپشن باکس سے ہمارا موبائل نمبر فون نمبر لے کر اس میں آج ہی کال کیجئے اور اپنے ٹور پروگرام کو ابھی سے سیٹ کر لیجئے اور ٹیکسی ہم سے بوک کرا لیجئے اوکے تھانک یو